بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں عبدالرشید آپ کو ہمارے الباب ٹرائول اینٹو ایس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں خوش شام دید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافید سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں میں بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ عمرہ پر جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا جب وہ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ریاض الجنہ میں زیارات کے لیے جاتے ہیں ڈریکٹ اسی طرح چلے جاتے ہیں تو ان کو جانے کی اجازت نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گی اب اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے آپ نے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں اس کا طریقہ کر بہت ہی آسان سا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں اعتمرنا ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھتے جائیں اسی طرح آپ نے یہ پروسس کرنا ہے جی تو دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پلے سٹور اوپن کرنا ہے یہاں پر اعتمرنا لکھنا ہے اعتمرنا ایپ جو ہے یہ آپ کے سامنے آجائے گی میرے پاس پہلے ہی ڈاؤنلوڈ ہے تو میں نے اوپن کر لی ہے یہ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیو یوزر پر کلک کرنا ہے کیونکہ لاؤنلوڈ پر جو پہلے آپ کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو پھر آپ لاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ورنہ نیو یوزر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ویزا نمبر جو آپ کا عمرے کا ویزا نمبر لکھا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر ویزا نمبر لکھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عمرے پر پہلا ہی جو ہے وہ ویزا نمبر لکھا ہوتا ہے آپ نے وہ ویزا نمبر لکھنا ہے یہاں پر ویزا نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے جس بندے کی آپ احتمنہ ایپ سے اپائنٹمنٹ لے رہے ہیں اس بندے کا پاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے میرے پاس پہلے سے ہے جس بندے کی میں اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں تو میں اس کی ڈیٹیل لکھ رہا ہوں اس کے بعد اسی بندے کی ڈیٹ اپ برث آپ نے یہاں پر لکھنی ہے date of birth لکھنے کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ یہ date of birth جس بندے کی آپ appointment لے رہے ہیں اس بندے کی date of birth آپ یہاں پر انٹر کریں گے تو میں اسی بندے کی date of birth انٹر کر رہا ہوں date of birth انٹر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہے date of birth انٹر ہو گئی ہے اس کے بعد nationality nationality مطلب کہ آپ جس ملک کے بشندے ہیں انڈیا بنگلہ دیش پاکستان افغانستان کسی بھی کنٹری کے تو آپ نے اپنے ملک کے مطابق یہاں پر وہ select کرنا ہے یہاں پر میں جو کر رہا ہوں وہ ہے پاکستان کا بندہ تو یہاں پر میں پاکستان nationality ok کر دی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا nationality اسی کے مطابق آپ contact number دے سکتے ہیں تو سعودی عرب کا بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سعودی عرب کا contact number ہے اگر آپ کا پاکستان یا اپنے کسی ملک کا contact number ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں میں اس number پر پہلے ہی already کر چکا ہوں لیکن یہ اگزیس نہیں کرے گا تو اس لیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نمبر نے یہ change کروں گا یہاں پر دیکھیں ای میل لکھنی ہے سب سے important جو ہے وہ ہے ای میل ای میل آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ کے پاس چل رہی ہو کیونکہ اسی ای میل پر آپ کے پاس password آئے گا OTP code آئے گا کیونکہ OTP code جو ہے جب آپ یہ user ID بنا لیں گے اس کے بعد آپ نے login کرنی ہے login کے وقت بھی آپ کو opt چاہیے یا جس وقت بھی آپ یہ ایتمرنا ایپ login کریں گے اس وقت ہی آپ کا ایک نیا opt آئے گا تو وہ آئے گا میل پر آپ کو میل وہ دینی چاہیے جو آپ کے پاس چل رہی ہو یہاں پر میل اس کے بعد یہ confirm میل کرنی ہے یعنی کہ یہی آپ نے میل دوبارہ سے لکھنی ہے یہاں پر confirm ہو جائے گی میں نے copy paste کر دیا اور یہاں پر آپ نے password create کرنا ہے password ایسا create کرنا ہے کہ اس میں جو ہیں کہ alpha یعنی کہ capital اور small letter بھی آ جائیں اور باقی جو مطلب کہ counting والے یا hashtag اس طرح کے لفظ بھی use کریں تو پھر آپ کا یہ password create ہو دوستو آپ کی user ID بن گئی ہے اب آپ new appointment لے سکتے ہیں جی دوستو اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آپ اعتمرنا ایپ سے جو ہے ریاض الجنہ کے لیے کیسے appointment لے سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں یہ appointment جو ہے وہ come is come تین دن پہلے آپ کو لینی چاہیے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ same day یا دوسرے دن یا تیسرے دن بہت مشکل سے appointment ملتی ہے یا نہیں ملتی تو یہ آپ کو اپنے شیڈول کے مطابق چیک کرنا چاہیے اس کے بعد appointment لینے چاہیے مدینہ منورہ جانے سے پہلے آپ کام از کام یہ appointment لیں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے تیجازت خدا حافظ موسیقی